اللہ المشرق والمغرب اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہی تھوک لٹک رہے ہوگی ہیں صحیح الجامع ایک سٹھ سو ساٹھ نمبر روایت اور دوسری روایت میں آتا ہے یجی اصحب النخانا فی القبلہ یوم القیامہ وحی فی وجہی ایک شخص جو تھوکتا ہے قبلہ رخ ہو کر قیامت کا دن ہوگا اور یہ اس کے چہرے پہ ہوگی صحیحہ کی تین سو اٹھاسی نمبر روایت بلکہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے ما بیلو احدی کم تمہیں کیا ہے یقوم مستقبل ربی ایک قبلہ رخ ہوتا ہے فیتنخع امامہ پھر قبلہ رخی کھڑا اور سیدھا ہی تھوک دیتا ہے ایحب ان یستقبر کہ اسے پسند ہے کہ کل کو آئے گا فیتنخع فی وجہی اور جو کچھ اس نے زمین پہ پھینکا اس کے چہرے پہ ہوگا اس لیے فَإِن تَنَخْعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخْعَ أَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِي اگر کسی نے تھوکنا ہے تو بائین طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکیں فَإِلَّمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْحَا كَذَا اور اگر دیکھتا ہے کہ بائین طرف بھی کوئی انسان کھڑا ہے اور پاؤں کے نیچے بھی آپ کسی کارپٹ پہ ہیں آج کل کے محول میں اَوْ يَفَعْلْحَا كَذَا یعنی فِي سَوْبِي وہ اپنی کپڑے میں تھوک لے آج کل کے ٹیشوز اسی حدیث سے ثابت ہو سکتے ہیں اور چار سو پندرہ نمبر رواید صحیح بخاری کی ہے اس میں اللہ کے سو نے کر کے دکھایا آپ نے اپنا کپڑے لیا فَتَفَلَ فِي اور آپ نے صحابہ کے سامنے تھوکا فَرَبْدَ بَعْبَهُ عَلَى بَعْبْ اور اس طرح کپڑے کو ایک دو تین تہہ میں ڈال کے دکھا دیا کہ یا تم اس طرح کر سکتے ہو تو یہ سارے عداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کر کے دکھائے یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی یہ روایت بھی صحیح الجامع کی پچپن سو ستر نمبر روایت اور یہ روایت سن کے آپ پریشان ہوں گے روایت کون سی ہے ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قبلہ رخوک اس نے تھوک دیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یانظر اللہ کی رسول دیکھ رہے تھے فقال رسول اللہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین فرغ جب نماز سے فارغ ہوا لا يصلی لکم لوگوں سے کہا عندہ سے اس کو امام نہ بنانا لا يصلی لکم فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَن يُصَلِّي لَهُمْ فَمَنَعُوهُ اس کے بعد جب وہ نماز پڑھانے لگا تو لوگوں نے منع کر دیا فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے اللہ کی رسول کو اس بات کی خبر دی لوگوں نے اس شخص کو اللہ کی رسول کی بات بتائی کہ اللہ کی رسول نے منع کیا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی رسول کے پاس گیا فَقَالَ نِعَمْ وَحَسِدْتُ أَنَّهُ قَالَ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی سول نے یہ فرمایا انکہ آزیت اللہ ورسول تم نے اللہ اور اس کی رسول کو تکلیف دی سنن ابی دعوت چار سو اکیاسی نمبر روایت تو انسان کو قبلہ رخ ہو کے نہیں توپنا چاہیے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے دائیں طرف بھی نہیں توپنا چاہیے بلکہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے یا کپڑے